اسلام علیکم ویورز تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں ابھی تک فروزن فوڈ انڈرڈیوز نہیں ہوا جبکہ دوسرے ممالک میں فروزن فوڈ آ چکا ہے بے شک وہ انڈیا ہو یا پھر کوئی دوسرے ممالک ہو سب میں فروزن فوڈ انڈرڈیوز ہو چکا ہے فروزن فوڈ سے مراد میرا یہ ہے کہ جو پہلے سے چیزیں بنی ہو اور آپ اس کو جسٹ گرم کریں اومن میں یا پھر کسی بھی طرح سے یا بوائل کریں تو وہ کھانے لائک ہو جائیں لیکن پھر بھی کچھ بیکریز ہیں جو اس طرح کا فوڈ ہمیں فرام کرتی ہیں جن میں سے ایک کا ریویو میں آج کرنے جا رہی ہوں کارا میں موجود دلی سویٹ کا ایمی جناہ روڈ والی برانچ ہے ایمی جناہ روڈ کے حال سے تو آپ صرف واقف ہیں اسے دیکھ کے تو دل روتا ہے اسے اگنور کرتے ہوئے ہم اندر گئے اس طرح سے ان کی ایمبینس تھی یہ زیادہ جگہ نہیں تھی ان کے پاس لیکن پھر بھی وسیع اور خلا خلا فیل ہوتا ہے اندر جا کے سفائی کا یہ خاص خیال رکھتے ہیں میں نے بڑے آرام سے کیمرہ اس طرح ہم آکے ساری ورائٹی کیپچر کر کہ آپ لوگ کو دکھائی کہ ان کے پاس فروزن میں کیا کیا آویلیبل تھا مطلب کہ دو دن پہلے یا ایک دن پہلے یہ بناتے ہیں اور ان کی شیلف لائف ایک دو دن ہی ہوتی ہے بعد میں یہ کھانے کے لائک نہیں رہتی چیزیں یہ سب اتنا اچھا نہیں ہے جہاں تک دوسرے ممالک پہنچ چکے ہیں لیکن پھر بھی کافی بہتر ہے کیونکہ اوکارا کی جانی مانی بیکری میں سے ایک ہے اچھا جو نیچے لائس نظر آ رہے ہیں کلپ سینویچ وہ میں کافی دفعہ کھا چکی ہوں اس کا ریویو پھر کبھی ملے گا ابھی میں نے فقط پیزا اور سیکھ چوز کی کہ میں اس کا ریویو کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں اس بھائی نے مجھے گھرم کر کے دیا جو کہ سٹاف کا میمبر تھا جاری بات ہے فروزن فود ہے انہوں نے ہمیں پریپیئر کر کے دیا اس کو گھرم کر کے تاکہ ہم گھر جا کے جسٹ کھا لیں ان کے پاس جو مجھے کوک چاہیے تھی وہ آویلیبل نہیں تھی جو تھی وہ ہی ہم نے لے لی اور پھر ہم نے کیش کاؤنٹر پہ جا کے کیش دیا جتنا ان کا بل بنا ایز یو نو کہ یہ میرے گھر کے کافی پاس ہے تو ایدھر میں ویسی پیدل ہی آزتی ہوں چیزیں لینے کے لیے یا کوئی بھی بیکری ایٹم لینے کے لیے اچھا جب ہم بیک سٹ پہ دیکھتے ہیں تو پھر سے وہی روڈ نظر آتا ہے ہمیں جسے دیکھ کے دل میں خیال آتا ہے کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے جو کہ ہم گھر رہتے ہیں روڈ پہ نہیں رہتے تو روڈ کو اگنور کر کے گھر آتے ہیں گھر آ کے میں جب ان کی سوسیز نکالی تو وہ جسٹ ٹو ٹیبل سپون تھی بہت کم تھی پیزا میں نے ٹرائی کیا جو کہ میں پہلے بھی کافی دفعہ ٹرائی کر چکی ہوں یہ ایوریج ہوتا ہے یہ فریشٹ بیک جیسا ٹیسٹ بلکل نہیں دیتا اس کا ٹیسٹ الگ ہوتا ہے اور ملتب کھانے لائک ہوتا ہے کہ جو بندہ انسٹینٹ کھانا چاہتا ہے تو وہ یہ پیزا کھا سکتا ہے اس کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کے بننے کی اور دوسری جانب جب میں نے سیکھ کا چکن پیس توڑنے کوشش کی اللہ و اکبر میری آدھی طاقت اس کو جس توڑنے میں لگی اتنا سکت تھا یہ پھر میں نے اس کو ٹیسٹ کی اور ٹیسٹ کرتا ہی آتھو اللہ معاف کرے اس کا ٹیسٹ بہت گندہ تھا مجھے ذرا پسند نہیں آیا بٹ اللہ معافی کرے اچھا پیزا کافی ٹیسٹی تھا وہ آپ لازمی ٹرائے کریے گا سیکھ ٹرائے کرنا آپ کا اپنا اپشن ہے بکی پسند آئے ہو تو لائک شیئر سبکرائب تینکیو